السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جس میں لوگ اپنے آپ کو کوئی بڑا پہنچا ہوا پیر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اسلام جو ہے وہ شوبد بازی کا نام نہیں ہے اور یہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا پیر ہو تو بہت بڑی بڑی کرامتیں آپ کو دکھائیں اور ایسی انہونیا کر کے دکھائیں کہ آپ حیران ہو جائیں ششدر رہ جائیں اصل میں پتہ ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق گزارے یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں اگر اللہ کی طرف سے خرق عادت کوئی چیز انسان کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو غیر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں اور نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اسے موجزہ کہتے ہیں تو کرامتیں دکھانا یہ ہر ولی کے بس میں نہیں ہوتا ولی کے بس میں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگوں نے چونکہ اتنے واقعات سن رکھے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک تصویر بن گئی ہے کہ بس کوئی نہ کوئی کرامت دکھائیں گے تو ہم ان کی ولایت کو مانیں گے اگر کرامت نہیں دکھاتے تو ہم ولایت ہی کے منکر ہو جائیں گے کہ یہ کوئی ولی نہیں ہے عجیب سی بات ہے اسی لئے ہمارے ہاں اتنے لوگوں نے شوب دے بازی کے دھندے کھول رکھے عجیب و غریب سی حرکتیں کرتے ہیں ان سے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں نہ روزے کے نہ نماز کے نہ ان کے دروس میں کبھی روزے کی یا نماز کی یا دیگر امور کی تلقین ہوتی ہے بس مٹھیاں گرم کرتے رہو ان کی شوب دے بازیاں دیکھتے رہو مریدوں کی تعداد بڑھاتے رہو ان کے بازابتہ ریکروٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں جو محفلوں میں بیٹھ کے ان کے کرامتوں کے پل بانتے ہیں اور لوگ ان سے امپریس ہوتے ہیں اور ان کی جماعت میں شامل ہونا شروع کر دیتے ہیں اور یہی جیت سمجھتے ہیں اور ان کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ مرید ہوں گے اتنا بڑا پیر ہوگا اتنی دھاک جمعے گی اور لوگ مجھ سے اتنا متاثر ہوں گے حالانکہ ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی رکھیں اس کی رضا کیلئے کام کریں کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے انسان اپنے رب کی یاد میں لگا رہے رب کو منانے میں لگا رہے یہی اس کی زندگی کا مقصد ہو یہی اس کی زندگی کا نصب العین ہو باقی چیزیں تو چلتی رہتی اگر رب چاہے کہ تمہارے ذریعے ہدایت کا نور لوگوں میں بٹے تو بٹ جائے گا اور اگر تمہارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ تم کوئی بیکار آدمی لیکن بندے کا کام ہے اللہ کی عبادت کا اچھا دوسری بات آپ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں یہ عبادتوں کی سعادت جو ہے نا کہ اللہ کی عبادت ہو یہ ایک سعادت کا معاملہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے تو اس لیے جب اللہ تعالی کی طرف سے یہ چیز آپ کو نصیب ہو تو اس کو چھوڑو نعمت اور جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کی صحبتیں سنگتیں اختیار کرو نمازوں کی پابندی کرو نمازیں پڑھو نمازوں کو ٹھیک کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو ترجمے سے اسے سمجھو سیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھو اچھا علماء کی صحبت اور وہ بھی علماء حق کی صحبت اختیار کرو اچھے لوگوں کی صحبتوں میں سنگتوں میں بیٹھو اپنے رب سے جڑو تقوی پیدا کرو پرہزگاری پیدا کرو گناہوں سے بچو نیکیوں کی طرف رغبت کرو اور دیکھو یہ جو شوبت بازی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی اور اس میں عجیب و غریب سی حرکتیں آپ دیکھیں گے کہ ایک پہلوان نمہ آدمی زمین پر لیٹ جاتا ہے مختلف جگہوں پر کپڑے بان لیتا ہے ایک دو پیٹ صاحب بیٹھے ہیں دور ان کے پاس تیز دھار والے آلات لے کے آئے جاتے ہیں وہ ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں پھر ایک مرید آتا ہے وہ اسے چمٹا لیتے ہیں پھر وہ مرید وہ تیز دھار آلہ جو ہے اپنی زبان پر پھیر کے بتاتا ہے کہ دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا پھر وہ جو پہلوان لیٹا ہوا ہے اس کی گردن کے اوپر وہ تیز دھار آلہ جو ہے وہ پھیرا جاتا ہے پھر ایک اور آدمی ایک تلوار لے کر آتا ہے اس تلوار کی دھار کئی لوگوں کو چیک کرائی جاتی ہے وہ سارے وہی جو پیر صاحب کے اراؤنڈ بیٹھے ہوئے وہ ہی چیک کرتے ہیں اسے پھر وہ تلوار جو جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ بھی چیک کر کے بتا رہا ہوتا ہے پھر وہ تلوار لے کے جا کے اس شخص کے پیٹ کے اوپر رگڑی جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ان کا مرید ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوا پھر اس کے اوپر ایک اور بندہ اچھا اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جاتی ہے تیز دھار تلوار وہ ایسے لے کے پیٹ پہ لیٹ جاتا ہے پھر اس کے اوپر ایک اور بندہ آکے ایک اور پہلوان لیٹ جاتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسی معاملہ ہوتا ہے پھر تیسرا اس کے اوپر آکے لیٹ جاتا ہے اور سب بے ست پڑے رہتے ہیں اور جو سب سے اوپر ہوتا ہے اس کے پیٹ میں سکرو ڈرائیور جیسی کسی چیز سے ایسے ٹھوکا جاتا ہے دکھانے کے لیے اس کو کچھ نہیں ہوا اور پھر پہلا والا اٹھتا ہے پھر دوسرا والا پھر آخری والا پھر وہ پیر صاحب کے پاس آتے ہیں پیر صاحب جو ہے اس کے قبر کے اوپر جو کپڑا بندہ ہوا ہے اس کو ہٹا کر اس میں پھونکے مارتے ہیں اور یہاں پر اس کی ایسے نشان پڑا ہوا ہوتا ہے پتہ نہیں کس چیز کا یہ اپنے جسم کو تکلیف دینا یہ کون سا دین ہے یہ کون سا دین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ یہ شوبد بازیاں کرتے پھر اور لوگوں کو امپریس کرو کہ ہم تو ان کے مرید ہیں ہم پہ تلواروں کا اثر بھی نہیں ہوتا یہ کیا ڈرامے بازی ہے یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے یہ سب دکھانے کا کیا مقصد ہے نہ مجھے آپ ایمان سے بتاؤ یہ سب دکھانے کا what is the point کیا پروف کرنا چاہتے ہو کوئی جواب کوئی اقل میں آنے والا جواب نہیں ہوگا آپ لکھ کے رکھ لو کوئی اقل میں آنے والا جواب نہیں ہوگا الٹی سیتی ضرور ہاں کھیں گے اچھا اوپر لکھا ہو ہے پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا پیران پیر نے تمہیں یہ کرنے کے لئے کہا ہے پیران پیر نے یہ کرنے کے لئے کہا ہے تمہیں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہم تو آل ہیں نا حضرت کی ہم سیت اور قادری ہیں کہ حضرت کی آل ہیں ہم عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی حضرت نے یہ تعلیمات نہیں دی ہیں وہ تو اللہ سے جوڑتے ہیں اللہ کے رسول کے احکامات پر بتائے گئے راستوں پر عمل کرنے کا کہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول نے یہ طریقہ اکار اختیار کرنے کے لیے کبھی نہیں کھا کہ اپنے جسموں کے اوپر یہ آرے چلاو اپنے چلواریں مارو کیلیں ٹھوکو اچھا وہ جو نیچے والا پہلوان ہے وہ لیٹا بھی کیلوں کے اوپر ہے استغفراللہ العظیم یہ اپنے جسم کو تکلیف پہنچاؤ یہ کہاں لکھا ہے یا تو پیر صاحب کی کرامت بتانی ہے گھستی نہیں اس کے بدن میں مطلب what is the point یہ جو اتنا سارا وقت جو ضائع کیا لوگوں کا اس سے انہوں نے کیا سیکھا سوائے آپ کے غرور و تکبر کے کہ آپ کوئی تکبر کا اظہار ہے نا یہ بیسیکلی کہ میں کیا کیا کچھ کر سکتا ہوں یہی اظہار ہے نا کہ دین ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے تمہارا بھی تم پر حق ہے کیا یہ حق ہے ہمارا کہ اللہ ہمیں اگر قوی حیکل جسم دے اچھا جسم دے تو ہم اس کو یوں ایکسپلوائٹ کرتے پھرے یا دیکھیں نا ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے کہ کوئی جاندار ہو تو وہ محلے کا گھنڈا بدماش بن جاتا ہے کلاس والوں پر کلاس میں دھونس جماتا ہے باقی اپنے کلاس میٹس کے اوپر اپنی جان پر اس لیے تمہیں اللہ نے زیادہ طاقت والا بنایا ہے کہ تم ظلم کرو اور ظلم صرف دوسرے پر نہیں اپنی جان پر بھی ہوتا ہے اور گناہ تو ظلم ہیں ہی ہیں وہ تو روحانی ظلم ہیں اور یہ جسمانی ظلم ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے خود اپنے آپ کو عذیت پہنچائے یا کوئی دوسرا اس کو عذیت پہنچائے کیا جواب دوگے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دی تھی یہ چیزیں کہ تم اپنے آپ کو یوں نقصان پہنچاؤ اور عذیت میں ڈالو نہ کسی اور کو تکلیف دو نہ خود اپنے آپ کو تکلیف دو تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ان شعبد بازوں سے بچیں یہ تو سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ تعداد میں اس شعبد باز آگئے ہیں تو سوچئے کتنے ایسے ہیں جن کا ایکسس نہیں ہے ابھی سوشل میڈیا پر وہ تو مختلف پروگراموں کی ٹیمیں جا کے انہیں پگڑ لیتی ہیں وہ کبھی سرعام کا بندہ جو ہے اقرار میرے خیال سے ایسی کچھ نام ہے اس کا وہ جا کے پکڑ لیتا ہے اسے کوئی دو چار پیروں کو وہ پکڑ لیا کسی اور نے جا کے کسی اور کو پکڑ لیا یہ تو ہر محلے گلی کوچے میں کتنے سارے بیٹھیں کروڑوں مسلمانوں میں یہ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھیں گاؤں میں ادھر ادھر ہر جگہ مرید انہوں نے جمع کر کے رکھیں اب آپ دیکھیں نا پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں اگر آپ مسلمانوں کی کل جمعیت کو دیکھیں تو کتنی زیادہ ہے دنیا میں جتنے مسلمان رہتے نہ اس کے آدھے مسلمان آپ کو ان تین ملکوں میں مل جائیں گے دنیا میں جتنے مسلمان کم سے کم میں کہہ رہا ہوں اپروکسیمیٹلی فورٹی پرسنٹ تو کہیں نہیں گئے تو اتنے کروڑوں مسلمانوں میں کتنی ایک بڑی تعداد ہے جو ان پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑی بھی ہے اور ان میں چکروں کی وجہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان میں اکثر گمراہ ہیں ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں یہ ساری تمہید جو دس بارہ منٹ کی میں باندھ رہا ہوں آپ کو ویڈیو دکھانے سے پہلے اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ جانے کہ یہ شوب دے باز بدماش ہیں یہ جو کر رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان سے امپریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ساری مشق سے کیا حاصل اس وقت میں اللہ کو یاد کرو اپنی آخرت کو سوارو دین کی احکامات پر عمل کرو اور ان لوگوں کے چنگنوں سے بچو اور کبھی زندگی میں ایسے لوگوں سے ٹاکرا ہو تو ان کو پرکھنے کے لیے کیا ہے قرآن اور سنت یہ جبے پہن لینا اور پگڑیاں پہن لینا اور دستار باندھ لینا اور الٹی سیدھی حرکتیں کر لینا یہ دین نہیں ہے ہم نے تو خیرت کا نام جنو اور جنو کا نام خیرت رکھ دیا ہے کہ یہی وہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود والی کیفیت ہم نے اختیار کر لی ہے ہم نے ظاہری وضاقتہ کو دین سمجھ لیا ہے علم دین نہ ہے نہ حاصل کرنے کا شوق ہے گندگی غلازت فہاشی یہ آپ کروالے ہمارے ہاں ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے چھچوری حرکتوں سے اور جو ہم بڑے شوق سے کرتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں شوق ہے دیکھنے کا بھی صرف کرنے کا نہیں وہ کر اسی لیے رہے ہیں کیونکہ دیکھنے والے ہیں کوئی پرینکسٹرز بنے ہوئے ہیں اور واہیات قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کوئی الٹے سیدھی ڈیرز کر رہے ہیں کوئی الٹی سیدھی چھچوری حرکتیں کر رہے ہیں اور دین میں بھی اسی قسم کے لوگ داخل ہو گئے ہیں لبادہ وڑ کر دین والوں کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بحفوظ رکھ ہمیں ان گمراہوں سے استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ویڈیو دیکھئے تھوڑی سی لمبی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو آپ نہیں دیکھ پائیں گے تو اس لیے میں نے اس کو کافی فورڈ بھی کیا بہت بڑی بیس منٹ کے ویڈیو تھی تو کچھ کلپس دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کس قسم کے بدماش شوب دباس قسم کے لوگ ہیں اللہ ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس لیے میں نے کہا یہ پیر ہیں کہ جلاد ہیں کہ کون لوگ ہیں یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں میں اس وقت بندہ کا دل اداس بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے اداس بھی ہوں اور غصہ میں بھی ہوں اداس اس لیے ہوں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کے آخرت اپنے ہاتھ سے برباد کر رہے ہیں اور وقت بھی اور غصے میں بھی ہوں کیونکہ یہ ایک ایسے غصے والی بات ہے کہ یار یہ کچھ دل چاہتا ہے ان لوگوں کو کسی طریقے سے ہدایت کی طرف بندہ لے آئے یہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ کہو تو بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسی پٹی پڑائی گئی ہے پتہ نہیں کیا انہیں گھول کے پلایا گیا ہے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ ہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ویڈیو دیکھئے بسی طریقے سے اپنے نور کی دکیوں کے ماس کے رحمت حضور کی جینر کو کتاب لو سرکار سے یار صدقے دن پہ جان ہے اے بھو بے سوہان ہو گو یہ میرا ایمان ہے جینر دی جلانے کرو کرو جلانے آیا سارا کا بنا ہے تمہارا دیوانا آگے دور سے موہو نور اے حضور سب سے تم پہر قربانی جلانی پر ہے میرے دل بے قرار ہے سلوانی کا دور ناچین آئے حسوار ہے سلوانی کا دور انہیں تم کو اپنا مناؤں کچھ جاہتا ہے جب میں کوئی بان جاؤں اے سبحان ہو تم یہ میرا حیمان ہے مرے دین میں نسیر تم پہر قربان ہے اے بھو بے سبحان ہو تم یہ میرا حیمان ہے جلانی جلانی کرو کرو جلانی 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 کرو کرو جلانی بایا ہے جلان تم نے ساہی گرانا سارا زمان ہے تمہارا دیوانا بایا ہے جلان تم نے ساہی گرانا سارا زمان ہے تمہارا دیوانا آتا ہے جو بھی دھر اکن سو زور سو سے آل آسان ہے میں بھو بے سبحانہ ہو تم یہ میرا ایمان ہے بھو بے مینا زیر تم پیٹ گربان ہے میں بھو بے سبحانہ ہو تم یہ میرا ایمان ہے آتا ہے جو بھی دھر اکن سو زور سے جاتا ہے لے کے مورد وہ حضور سے تم ہونوں نے حضور سب سے آل آسان ہے میں بھو بے سبحانہ ہو تم یہ میرا ایمان ہے بھو بے مینا زیر تم پیٹ گربان ہے جو بھو بے سبحانہ ہو تم یہ میرا ایمان ہے سیرا نگم ہو تم یہ میرا ایمان ہے موسیقی 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 موسیقی